آج ہم بات کریں گے COVID-19 کے لاب ٹیسٹ کے بارے میں COVID-19 کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے the gold standard test is the PCR test PCR test nasal swab یا oral swab کے اوپر کیا جاتا ہے اور PCR test سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کو COVID-19 کی infection ہے لہٰذا current infection کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے test ہے PCR test ساتھی ساتھ پچھلے چند ہفتوں کے اندر ایک اور test منظرے آن پہ آیا ہے یہ ہے antibody test antibody test کا role current infection کو ڈائیگنوز کرنے میں بالکل بھی نہیں ہے antibodies بنتے ہیں infection کے دو ہفتے بعد لہٰذا antibody test کا role ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کسی شخص کو COVID-19 infection ہوئی تھی اور کیا وہ اس سے recover کر چکا ہے یا نہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 50% patients ایسے ہوتے ہیں جن کو COVID-19 کی infection ہوتی ہے لیکن ان کو بالکل کوئی symptoms نہیں ہوتے اور مزید 25 سے 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت mild symptoms ہوتے ہیں لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو COVID-19 سے infection ہوئی اور وہ recover کر چکے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ وہ اس بیماری سے گزر چکے ہیں ان لوگوں کو test کرنے کے لیے اور پتہ چلانے کے لیے کہ کوئی شخص COVID-19 سے recover کر چکا ہے antibody test کیا جاتا ہے antibody test اور بھی ایک دو چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے for example یہ چیک کرنے کے لیے کہ ایک آبادی میں یا ایک community میں یا ایک company میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو COVID-19 سے infect ہو کے recover ہو چکے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے خون میں antibodies موجود ہیں اور یہ potential plasma donors ہیں ان patients کے لیے جو اس وقت critically ill ہیں اور ان کو plasma donation کی ضرورت ہے antibody test کے حوالے سے ایک اور سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا antibodies ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں infection نہیں ہو سکتی اور اب ہم COVID-19 سے immune ہیں اس معاملے میں جو چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ antibodies آپ کے جسم کو آپ کو ایک certain level تک protection تو دیتی ہیں لیکن ابھی تک WHO سمیدننےر یاist shoot